اسلام علیکم ناظرین راما سیر المنافق کے لاسٹ اپیسوڈ کا پرومو نشر ہو چکا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے ارمان کو اغواہ کیا تھا اور سبیہ بیگم نے ان کی بات نہیں مانی جس کی وجہ سے وہ لوگ ارمان کو قتل کر دیتے ہیں تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ٹی وی پر یہ خبر چر رہی ہوتی ہے کہ ملک کی مشہور سیاسی شخصیت سبیہ بیگم کے اکلوتے بیٹے ملک ارمان کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ خبر اجالہ کے گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں جس پر اجالہ کی بہن اپنی ماں سے کہتی ہے کہ دیکھ لیں امی خدا کا انصاف اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں سبیہ بیگم نے آپی سے اس کا بچہ چھینہ تھا لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ کے لیے اس کا بیٹا چھین لیا اور یہ خبر اجالہ بھی سن رہی ہوتی ہے جس پر وہ صدمے سے گر جاتی ہے تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ سبیہ بیگم حمزہ سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے کہ تم چھوڑ آئے اپنے دوست کو جس کے جواب میں حمزہ کہتا ہے کہ سنبھالیں خود کو جس پر سبیہ بیگم حمزہ سے کہتی ہے کہ تم ایک ماں کو کہہ رہے ہو کہ اپنے بیٹے کی جدائی پر صبر کرے یہ کہنا کتنا آسان ہے لیکن سہنا بہت مشکل ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ افان کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے اور سبیہ بیگم اسے ہاؤسپیٹل لے کر آتی ہے اور وہاں پر اجالہ اور حمزہ بھی آ جاتے ہیں اور اجالہ سبیہ بیگم سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے کہ آپ نے مجھ سے میرا بچہ چھینہ تھا کہاں ہے وہ کس حال میں ہے اس کے بعد وہ مزید کہتی ہے کہ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ اگر اس کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی لیکن سبیہ بیگم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ بلکل خاموش بیٹھی رہتی ہے اس کے بعد پرومو کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ سبیہ بیگم اپنے گھر میں کھڑی ہوتی ہے اور پولیس والے آتے ہیں اور وہ سبیہ بیگم سے کہتے ہیں کہ میڈم آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ان کی یہ بات سن کر سبیہ بیگم مسکرانے لگتی ہے جی دوستو آپ کو ڈراما سیرل منافق کی لاسٹ اپیسوڈ کیسی لگی ہم سے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں اور مزید پاکستانی ڈراماز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل ڈراماز ریویو کو سبسکرائب کریں